جی ترخواست جو ہم نے دائر کی ہے ابھی اس کے اندر ہم نے مختلف صدای کی ہیں ایک تو ہم نے کہا ہے کہ خان صاحب کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے جو ہمیں اطلاع ملی ہے اور انہیں ایک تو ایک کلاس جو ہے وہ دی جائے جو کہ قانون کے مطابق ان کا حق ہے اور دوسرا ہم نے کہا ہے کہ لائلز کی ایکسس کے حوالے سے ہماری ریکویسٹ قبول کی جائے کہ خان صاحب سے جو لائلز ہیں ابھی تک مل نہیں پائے وہ مل سکیں تاکہ کوئی ڈاکمنٹ سائن کروانے ہو اور فیل سائن کروانا ہو تو اس حوالے سے ہم نے صدا کی اور اس کے اندر ایک اور ایک اچسد ادا ہم نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اور ان کی فیملی اور صاحب میں جو ان کے سینئر پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو ملنے کے لیے وہ بقیدہ طور پر ہم نے لسٹیوں نے دی ہے کہ یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں اور انہیں ملنے کی جو ہے پرمشن دی جائے وہ ان کا حق ہے آئین انہیں حق دیتا ہے اور اس حوالے سے ہم نے صدا کی اور دوسرا جو اپیل ہے اس کے حوالے سے وہ بھی آج ہماری فائل ابھی ہو جائے گی کیونکہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم دو دن سے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں پاور آفٹار نہیں خان صاحب کا مل جائے کل بھی ہم گئے ریکویسٹ کی وہاں پر جو ہے کل انکار کیا گیا کہ آج کی ٹی بی ہے اور وہاں پر جو جس نے مور لگانی ہے وہ بندہ آویلیبل نہیں ہے جس نے سائن کرنے ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے لہٰذا آپ صبح آئیے گا تو رات کو بارہ بجے کے قریب وہاں سے کال آئی ہے آتھارٹیز کی طرف سے کہ آپ کل آئیں ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں مربانی کریں اور صبح ساڑھے آٹھ نو تک ہمیں کر کے دے دیں کیونکہ ایک دن ہمارا ضائع ہو جائے گا لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسا ممکن نہیں ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کو جلدی جگا لیں کیونکہ رات کو جلدی وہ سوتے ہیں تو وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی سو گئے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ بارہ بجے ہیں لہذا ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں اٹک اور خان صاحب سے ملنے کے لیے ان سے پاور آفٹارنی جو ہے وہ سائن کروانے کے لیے اور جو ہی وہاں سے ہوگا ہم یہاں پر یہ پرٹیشن جو ہے فائل کریں گے اور اگر جو ہے وہ ہماری شنوائی ہوگی تو ٹھیک لیکن تب تک ہم ملنے سے پاور آفٹارنی لے کے آ جائے گے خان صاحب پر اپتہ آ رہ گئی اور جو کلوکشن کے لیے وہ ہو گئی تو یہ بتائے کیا پروسیجر ہے کب تک ہم کی رہائی ان کے لیے دیکھیں جو اس حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں جب تک ہماری پروٹیشن فکس نہیں ہوتی اس کے اوپر سماد نہیں ہوتی جب سماد ہوگی انشاءاللہ اس کیس کے اندر جو سزا سنائی گئی ہے وہ ویسے ہی اس کے اندر خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا انہیں سننے کا موقع نہیں دیا گیا تو یہ کیس جو ہے سسپینشن کی حد تک تو پورا انشاءاللہ سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا آپ نے فائل کر دیا ہے ابھی آپ نے فائل کر دیا ہے ابھی اپیل آپ نے فائل کر دیا ہے ابھی اپیل نہیں ہوتی ابھی اپیل نہیں ابھی صاحب میں نے بتا دیا یہ بتائے تھوڑا سا کہ جو اس وقت مہداری پیٹیشن اسلامبال سپرین کورٹ میں یہ تک آنے کیس کیا پیٹیشن ہے وہ ساری غیر محصر ہو گئے یا ابھی بھی چل رہے ہیں نہیں نہیں وہ بے تو ابجیکشن ہم نے پیٹیشن ایک فائل کی تھی جو ریمانٹ گوا تھا جو ہنریبل چیف جسل سامر فاروق صاحب کے خیصلے کے خلاف ہم نے کی تھی اور وہ بھی تو ابجیکشن وہاں پر لگی ہوئی تھی آج اس کیو پر اترازات جتنے بھی تھے وہ سارے دور ہو کے وہاں پر بھی سماعت ادلی خیرنگ کے ساتھ اپلیکیشن دیں گے کہ جلدی اس کیس کو جو ہے وہ سونا جائے تھی مفتان صاحب ایک آڈیو میں سے چل رہے گا ان کے گھر سے دوبائے رہا لگا تھا کہ کچھ درکے بغیرے پولیس کی ان کی دیا پر باندھ پکڑا جائے تو ان کو کچھ مصروں میں بغیرے تو نہیں ہوا ہے کچھ مفتان صاحب آج ملیں گے ان سے ساری خیریت دریافت کریں گے کس پوزیشن میں ہیں جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں ہماری کو کوئی ملوکات نہیں ہیں کسی بندے کوئی ملوکات نہیں ہیں تو اس کے بعد پوچھیں گے کہ کیا ان کی پوزیشن رہی کیسے ملوکات نہیں ہیں